مووی کے شروع میں ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایک لڑکی کو کڈنپ کر لیتے ہیں پھر اسے بڑی بہر ایمی سے موت کے گھاٹ اتار کر کے اوپر پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد ایک گڑھا خودنے لگتے ہیں تاکہ اس کی لاش کو زمین کے نیچے پہنچا سکیں وہی دوسری طرف ہم تمارا نام کی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں جو نہا دوکر کے تیار ہو رہی تھی تب ہی اچانک سے اسے ریڈیو میں ایک نیوز سنائی دیتی ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ شہر میں ایک لڑکی گائب ہو چکی ہے اور پچھلے کئی مہینوں سے لڑکیوں کے گائب ہونے کا سلسلہ لگاتار چلتا جا رہا ہے اب تمارا تیار ہونے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے دراصل وہ اپنی فرینڈ میڈی اور بروک کے ساتھ ایک ٹریپ پر جا رہی تھی گھر سے باہر نکلتے ہی تمارا سے ملنے کے لئے ایک پولیس آفیسر آتا ہے دراصل یہ تمارا کا عاشق تھا جو اسے بہت زیادہ پسند کیا کرتا تھا تمارا اور اس پولیس والے کے بیچ میں کئی مہینوں سے نین مٹکا چل رہا تھا یہاں پر تمارا اپنے عاشق سے کہتی ہے کہ میں ابھی اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹریپ پر جا رہی ہوں اس لئے واپس آ کر کہ تم سے ملوں گی اس کے بعد تمارا کار لے کر کے روانہ ہو جاتی ہے راستے میں وہ اپنے دوستوں کو کول کر کے بتاتی ہے کہ وہ جلدی ہی ان تک پہنچ جائے گی کافی دور جانے کے بعد ایک سنسان جگہ پر اچانک سے اس کی گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے تمارا اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لگا کر کے سوچنے لگتی ہے کہ اب کیا کروں تب ہی تھوڑی دیر بعد اس کے پاس ایک گاڑی آ کر کے رکھتی ہے جس میں سے دو آدمی نیچے اترتے ہیں یہ دونوں بھائی تھے جس میں بڑے کا نام مرو اور چھوٹے کا نام کیب تھا مرو تمارا کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا کوئی پروبلم ہے کیا تب تمارا کہتی ہے کہ ہاں میری گاڑی کا فیول ختم ہو گیا ہے اس پر مرو کہتا ہے کہ ہمارے پاس فیول ہے ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں لیکن ہیلپ کرنے کے بدلے ہمیں کچھ چاہیے اتنا کہنے کے بعد وہ تمارا کے ساتھ چھیڑ کھانی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں فیول چاہیے تو ہمارے ساتھ جھاڑیوں میں چلنا ہوگا تمارا اسے ساب منع کر دیتی ہے کہ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے پھر وہ اپنے فرینڈ کو کول کر کے بتاتی ہے کہ میری گاڑی کا فیول ختم ہو گیا ہے اس لئے مجھے آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ادھر مر وہ جو تمارا کی خوبصورتی پر فیدہ ہو چکا تھا وہ اس کی گاڑی میں فیول بھر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم ہمارے ساتھ پارٹی میں چل سکتی ہو بہت مجھے آئے گا جب مل بیٹھیں گے تین یار میں اکیب اور تم لیکن تمارا انہیں منع کر دیتی ہے اور فیول دینے کے لئے تھینکس کہہ کر کہ یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے فرینڈ میڈی اور بروک کو لے کر کہ ایک لیک کے پاس پہنچ جاتی ہے یہاں پر یہ تینوں مل کر کہ خوب انجوئے کرتے ہیں اور ڈرنک بھی کرتے ہیں پھر جب رات ہوتی ہے تو یہ تینوں لڑکیاں ہوتل میں جا کر کہ اپنے تیاری میں لگ جاتی ہیں کیونکہ انہیں ایک کلب میں جانا تھا تب ہی اچانک سے انہیں باہر سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے یہ بری طرح سے گھبرا جاتی ہے اور اپنے روم کی لائٹ کو اوف کر دیتی ہے تب ہی کوئی ان کے دروازے کو نوک کرنے لگتا ہے تب تمارا گھبرائی اور ڈری ہوئی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے تاکہ وہ دروازے کو اپن کر سکے جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے سامنے اس کا عاشق کھڑا تھا جسے وہ ڈیٹ کر رہی تھی دراصل یہ پولیس آفیسر تمارا سے ملنے اور اس کے لئے فول لے کر کے آیا تھا اسے تمارا کو لے کر کے بہت زیادہ ٹینشن بھی ہو رہی تھی وہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد واپس یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ تینوں تیار ہو کر کے کلب کے لئے روانہ ہو جاتی ہے پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ کلب پہنچ جاتی ہے اور اندر جا کر کے بار ٹینڈر سے ڈرنک مانگتی ہے ڈرنک پینے کے بعد یہ تینوں لڑکیاں چل چھائیاں چھائیاں پر ڈانس کرتی ہیں تب ہی میڈی اکیلی ہی باتروم میں جاتی ہے اور ایک عورت کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈرکس کا نشا کرنے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد تمارا اسے ڈونٹی ہوئی باتروم میں پہنچ گئی تھی وہ میڈی کو جب ڈرکس کا نشا کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس پر گصہ کرتی ہے تم میڈی کہتی ہے کہ پلیج کسی کو مت بتانا کہ میں ڈرکس کا نشا کرتی ہوں اس کے بعد یہ دونوں واپس سے بروک کے پاس آ کر کے ڈانس کرنے لگ جاتی ہے تب ہی یہاں پر مرو اور کیب آ جاتے ہیں جنہوں نے تمارا کی گاڑی میں فیول بھرا تھا یہ دونوں بھائی بارٹینڈر کے پاس جا کر کہ اسے کچھ پیسے دیتے ہیں پھر ڈرنک میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بارٹینڈر سے کہتے ہیں کہ یہ ڈرنک ان تینوں لڑکیوں کو جا کر پلا دو بارٹینڈر وہ ڈرنک لے کر کہ ان تینوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دو آدمیوں نے تمہارے لئے ڈرنک بھیجا ہے اب یہ تینوں لڑکیاں جو پہلے ہی نشے میں دھت تھی بغیر سوچے سمجھے اس ڈرنک کو پی لیتی ہیں اور ڈانس کرنے لگتی ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد ان کا سر چکرانے لگتا ہے اس لئے تمہارا سائیڈ میں چلی جاتی ہے اور ایک کونے میں جا کر کہ بے ہوش ہو گئی تھی تب ہی اس کے پاس وہ دونوں بھائی مرو اور کیب آتے ہیں اور اسے کڈنیپ کر کے ایک ٹرک میں ڈال کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب تمہارا کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ٹرک میں دیکھتی ہے چاروں طرف صرف جنگل تھا اور صرف ایک ہی گھر بنا ہوا تھا یہ دیکھ کر کہ تمہارا گھبرا جاتی ہے اور اس ٹرک کے نیچے جا کر کہ چھپ جاتی ہے تب ہی ہم مرو اور کیب کے ساتھ ان کے باپ کو بھی دیکھتے ہیں ان تینوں باپ بیٹوں نے مل کر یہ تمہارا کو کڈنیپ کیا تھا جب ٹرک میں انہیں تمہارا نہیں ملتی تب وہ اسے چاروں طرف ڈھوننے لگتے ہیں لیکن جلدی ہی تمہارا انہیں مل جاتی ہے اور یہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں تب تمہارا انہیں ایک لات مار کر کے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن زیادہ دور نہیں بھاگ پاتی اور یہ لوگ اسے پھر سے پکڑ لیتے ہیں یہ تینوں باپ بیٹے تمہارا کو ایک روم میں لے جا کر کے باندھ دیتے ہیں تمہارا ان سے پوچھتی ہے کہ آخر تم لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا ہے اور تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو تب یہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے یہی پر لاتے ہیں اور پھر ان کی بلی چڑھا دیتے ہیں یہ سن کر کہ تمہارا کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کرنے کی گلتی بھول کر بھی مت کرنا کیونکہ ابھی تم لوگوں کو میری سچائی کے بارے میں پتا نہیں ہے پھر وہ انہیں کہتی ہے کہ میں نورمل اور عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں بلکہ میں ایک وچھ فیملی کی میمبر ہوں اگر مجھے کچھ ہوا تو چڑیل تمہارا کام تمام کر دے گی لیکن یہ لوگ اس کی بات کو مزاق سمجھ رہے تھے یہ اسے کہتے ہیں کہ تم اکیلی لڑکی نہیں ہو بلکہ ہم نے تم جیسے کئی لڑکیوں کے پچھوارے میں روکر لگا کر کہ انہیں اوپر پہنچا دیا ہے ان باپ بیٹوں کو لگ رہا تھا کہ شاید تمہارا اپنے جان بچانے کے لیے چڑیل والی کہانی بنا کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے یہ تینوں مزاق سمجھ کر اس کی ہسی اڑاتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد وہ اپنے فون کو پاؤں سے اپنی طرف کھسکاتی ہے اور اپنے پولیس والے عاشق کو وہ اس میسیج کر کے بتاتی ہے کہ مجھے تین لوگوں نے کڈنیپ کر کے گھر میں بان دیا ہے دراصل تمہارا کا عاشق اس کا کول نہیں اٹھا رہا تھا تب ہی اچانک سے تمہارا کے فون کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے ادھر ہم مرو کو دیکھتے ہیں جو باہر کھڑے ہو کر کے سگریٹ پی رہا تھا اور تمہارا کا کام تمام کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ گھر کا درواجہ اپنے آپ پہ بند ہو جاتا ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ شاید کب نے بند کیا ہوگا وہ درواجے کے پاس جا کر کہ اسے کھولنے کے لیے کہتا ہے تب ہی ہم یہ چوڑیل کو دیکھتے ہیں جو اس کے پیچھے سے جا رہی تھی لیکن وہ مرو کو نظر نہیں آتی جب کب درواجہ کھولتا ہے تو مرو اسے کہتا ہے کہ آخر تم نے درواجہ کیوں بند کیا تب کب کہتا ہے کہ درواجہ میں نے بند نہیں کیا بلکہ میں تو گھر میں دوسرا کام کر رہا تھا اس کے بعد مرو گاڑی میں بیٹھ کر کہ خانہ لانے کے لیے جیسے ہی جانے لگتا ہے تب ہی ہم ایک چوڑیل کو دیکھتے ہیں جو اس کی گاڑی کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر کہ مرو کی پینٹ گلی ہو جاتی ہے اور وہ گاڑی کو تیج سپیڈ میں چلا کر کہ اس چوڑیل کو اڑا دیتا ہے تب ہی اچانک سے وہ چوڑیل گائب ہو جاتی ہے تم مرو گاڑی سے نیچے اتر کر کہ اسے ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ چوڑیل اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی دراصل وہ گائب ہو چکی تھی اس کے بعد وہ کھانا لینے کے لیے چلا جاتا ہے پھر جب وہ کھانا لے کر کہ آتا ہے تو تینوں باپ بیٹے مل کر کہ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ان دونوں کا باپ روم میں جا کر کہ بیٹھا ہوا تھا تب ہی اچانک سے روم کا دروازہ کھلتا ہے تب یہ بڑھا اپنے بیٹوں کے پاس جا کر کہ گصہ کرتا ہے کہ سالوں کتنی بار منع کیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد مجھے ڈشٹم مت کیا کرو تب یہ دونوں بھائی اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ڈیڈ ہم تو ٹی وی دیکھ رہے تھے اس کے بعد جب وہ واپس اپنے روم میں جاتا ہے تو بیٹ پر کنکال پڑا ہوا تھا وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر کے دکھاتا ہے تب کیپ کہتا ہے کہ شاید یہ ٹمارا کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سالی کہہ رہی تھی کہ میں چوڑیل کی اولاد ہوں اور شاید وہ اپنے شکتیوں سے یہ سب کچھ کر رہی ہے اب یہ تینوں باپ بیٹے ٹمارا کے پاس پوچھنے کے لئے جاتے ہیں تب ٹمارا انہیں دیکھ کر کہ مسکرانے لگتی ہے یہ دیکھ کر کہ بڑھے کا دماغ خراب ہو گیا تھا وہ ٹمارا کے موہ پر ایک جوردار تھپڑ مار دیتا ہے تب یہ درواجے پر کسی کے نوک کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے جب یہ درواجہ کھول کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا ادھر ٹمارا کے عاشق کو اس کا میسج مل چکا تھا وہ فوراں گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اپنی لیلہ کو ڈھوننے کے لئے نکل پڑتا ہے ادھر ہم کیپ کو دیکھتے ہیں جو ٹمارا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میری اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے یہ سارا کام میں مجبوری میں اپنے باپ اور بھائی کے کہنے پر کر رہا ہوں لیکن میں ایسا گھٹیا کام بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد وہ ٹمارا سے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ تم کر رہی ہو تب ٹمارا کہتی ہے کہ نہیں بلکہ میں نے جھونٹ کہا تھا کہ میں چڑیل فیملی سے ہوں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کی بصل میں ٹمارا کی سچائی پتا کرنے کے لئے آیا تھا اس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب ٹمارا سے ہم کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے ادھر مرو جب اپنے روم میں سو رہا تھا تب ہی اس کے پاس وہ چڑیل آ جاتی ہے اسے دیکھ کر کہ مرو کی پینٹ گلی ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ کر کے اپنے باپ کے روم میں چلا جاتا ہے لیکن اس کے باپ کو بھی کچھ عجیب عجیب سی چیزیں دکھائی دے رہی تھی اس سے انہیں لگنے لگتا ہے کہ شاید ٹمارا میں ڈیویل آ چکا ہے اور وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے اب اگلے دن یہ تینوں باپ بیٹے مل کر کہ ٹمارا پر ایک جادو ٹونا کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر کا ڈیویل باہر نکل کر کہ یہاں سے چلا جائے اب یہ لوگ اس کے بال پکڑ کر کہ اس کے موں کو پانی میں ڈباتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر گوڈ یا بھگوان ہے ٹمارا جب تک جواب نہیں دیتی تب تک یہ بار بار اس کے موں کو پانی میں ڈباتے اور باہر نکالتے ہیں جب تمہارا انہیں کہتی ہے کہ ہاں میرے اندر گوڈ ہے تب یہ لوگ اسے واپس سے روم میں لے جا کر کے بند کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ بڑا اپنے بیٹوں سے گڑا خودنے کے لیے کہتا ہے تاکہ تمہارا کو مار کر کے اس میں دفن کر سکیں ادھر ہم تمہارا کے عاشق کو دیکھتے ہیں جو اسی کلب میں پہنچتا ہے جہاں سے اسے کڈنپ کیا گیا تھا یہاں پر آنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ تمہارا کی دوست بھی میسنگ ہے وہ بارٹینڈر کو تمہارا کا فوٹو دکھا کر کے پوچھتا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتا ادھر کپ گڑا خودنے میں لگا ہوا تھا اور ادھر اندر تمہارا اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے لیکن تب ہی کپ کو پتا چل جاتا ہے کہ تمہارا نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے وہ تمہارا کے پاس آ کر کے اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ فریشتے ہیں اور لڑکیوں کو سورگ میں بھیجتے ہیں تب تمہارا کہتی ہے سالے چوتے کی اولاد تم لوگ شیطان ہو پھر تھوڑی دیر بعد اسے اپنی گلتیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ختم کر کے اسے گڑے میں گر جاتا ہے تب ہی مر وہ تمہارا کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے تمہارا بھی بھاگ کر کے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے ادھر وہ بڑھا جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے گڑے میں اپنے بیٹے کیپ کی لاش دکھائی دیتی ہے تب ہی اچانک سے اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ اس آواز کو فولو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تب ہی سفید کپڑوں میں سامنے اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اتنے میں ہی ایک دوسری لڑکی ماسک پہنے ہوئے اس کے سامنے آ جاتی ہے انہیں دیکھ کر کے بڑھے کی پینٹ گلی ہو گئی تھی اور وہ وہیں پر گر کر کے بے ہوش ہو گیا تھا جب ہم ان دونوں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تمارا کی فرینڈ میڈی اور برک تھی یہ دونوں ہی چوڑے ال بن کر کے ان باپ بیٹوں کو ڈرائیاں کرتی تھی ادھر مر وہ تمارا کو پکڑ کر کے اس کے ساتھ جبردستی کر رہا تھا تب ہی تمارا پتھر مار کر کے اسے بھی بے ہوش کر دیتی ہے اور گھسیٹ کر کے اس کے باپ کے پاس لے آتی ہے اس کے بعد یہ تینوں لڑکیاں دونوں باپ بیٹوں کو رسی سے باندھ دیتی ہیں اور بندوق لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہے پھر تمارا ان باپ بیٹوں سے کہتی ہے کہ سالوں تم نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا تھا بلکہ میں نے تمہیں اپنے جال میں فسایا تھا تم بہت ساری لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے موت کے گھاٹ اتار رہے تھے تب ہی ہم تینوں نے پلان بنایا تھا کہ تم لوگوں کا پتا کر کے تمہاری ماں بہن ایک کر دیں گے یہاں پر تمارا ان سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلوں گی وہ انہیں کہتی ہے کہ اگر تم دونوں باپ بیٹوں میں جو بھی پہلے رسی کھول کر کے بھاگ جائے گا ہم اسے زندہ چھوڑ دیں گے یہ سنتے ہی وہ بڑھا اپنی رسی کو کھول کر کے جنگل کی طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن تمارا اس کے بھیجے میں گولی مار کر کے اسے ناسا کے روکٹ میں بٹھا دیتی ہے اب مر ہوئی بیرسی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ تینوں لڑکیاں اس کا بھی کام تمام کر دیتی ہے تب ہی ہم تمارا کے عاشق کو دیکھتے ہیں جو گولیوں کی آواز کو سن لیتا ہے وہ ان کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں گھر لے جاتا ہے پھر کچھ دنوں بعد تمارا کو پتا چلتا ہے کہ شہر سے ایک اور لڑکی گائب ہو چکی ہے پھر یہ تینوں فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ان کیڈنے پرس کے بھی پچھواڑے میں روکٹ ڈال کر کے انہیں اوپر پہنچا دیں گے اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی گیٹ اوے ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تھانکیو